اسلام علیکم ناظرین پروگرام آپ کی آواز ڈین مارک سے ایک صاحب ہے پوچھیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ میں آپ سے عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال سے یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آرمی کے لائے ہوئے ہیں اور سب ایک دوسرے سے بڑے چور اور غطار ہیں لیکن ہمارے ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں ان سے گانیاں بھی کھاتے رہتے ہیں لیکن اداروں کو پتا ہے کہ ان کو جب چاہے پکر سکتے ہیں لیکن پچھلے لیکشن سے پہلے عمران کو گرایا گیا لیکن اللہ نے بچا دیا اور اس دفعہ عمران کو منورٹی حکومت دی لیکن پھر بھی وہ کسی کی نہیں سنتا تھا باجوا نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران کسی کی نہیں سنتا جو اس کو صحیح لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے اس لیے اداروں کو یہ پسند نہیں تھا اور ان کے لیے ایک ٹھیک بن سکتا ہے عمران خان ادارہ عمران خان اماندار ہے اور اس نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے عوام آپ سوچو اگر پاکستان امیر ہوتا ہے تو سٹیبل بھی ہوگا تو پھر ایک ایسا سسٹم لے کر آئے گا یہ ہر ادارہ اپنی ہاتھ میں رہے گا جیسے یورپ امریکہ میں ہوتا ہے فوج امریکہ یا یورپ کے ملکوں میں حکومتیں نہیں بناتی یا گراتی پاکستان میں فوج کے علاوہ پاکستان کی فوج فوج کے لائے ہوئے ہی ملک کو رتی کی طرح پیچ دے مگر فوج نے بچایا ہوا تھا مگر اب امران ملک کو آگے لے کر کہا تو پھر فوج کو ویسی ضرورت نہیں پڑے گی صرف سرحدوں صرف سرحدوں پر اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ امران کو ٹو تھرڈ ملے میں فوج سے یہ کہتا ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں پاکستان کے بغیر فوج تم بھی خالد بن ولید بنو جب حضرت امر نے پیوام بھیجا کہ خالد تم پیچھے آ کر عام سپائی کی طرح لڑو تو وہ چپ کرتے پیچھے پچھلی صفوں میں آگے تھے ضروری نہیں کہ فوج تم آگے ہو ضروری ہے کہ پاکستان آگے چلے آپ دیکھیں کہ پچھے کچھ مہینوں سے ریٹائر فوجی آپ کی حمایت کر رہے ہیں لیکن یہ فوجی نہیں یہ عوام ہونی چاہیے تھی آپ کے پیچھے یہ یاد رکھنا یہ پاکستانی عوام تھی جس نے 65 میں اپنے زیور اپنی جان اور مال ملک کی پے قربان کر دیا اس عوام کو اپنے خلاف مت کرو اگر فوج اگر فوج کو جنگ میں جزیدہ گیا تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں کہ وہ جنگ کر سکے یہ امریکہ اور یورپ پھر بھاگ جائیں گے پھر یہ ہر پاکستانی اور آورسیز پاکستانی ملک کے لیے قربان ہو جائیں گے کیوں کہ جب مہاں کو تکلیف ہوتی ہے تو بچے ماں کا زہارہ بنتے ہیں اسپیشلی جو بچے ماں سے دور ہوں جب فوج پر برا وقت آیا تو عوام نے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہی اور رہے گی مگر ان کے دل نہ دکھاؤ کہ دل کی ہاں اللہ سن سکتا ہے اور جو غلطی آپ سے ہوئی اس کو ٹھیک کریں پھر نہ کہنا کہ ہم سو رہے تھے اور پانی سر سے گزر جائے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو اس میں جیلم میں اس نے عمران خان نے جلسہ کیا اس میں اس کو فورس کیا گیا کہ تم نے یہ جو ہے میر چافر میر صادق ان کا نام لو کیوں کہ ہر آدمی یہی سمجھ رہا تھا یہ اس کے پیچھے فوج ہے اور یہ جو سے کہتے ہیں آدھاریں ہیں پاکستان کے اور عمران خان کو فورس سے کہا گیا کہ ان کا نام لو کیوں کہ پاکستان کے آدھاروں سے لوگوں کا دھیان ہٹے تو عمران خان نے سدھنلی کہا کہ میر جعفر اور میر صادق یہ ہیں نواز شریف اور دوسرے یہ تو وہ شروع سے ہی کہہ رہا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ آپ پریشر ڈالو لوگوں پر آپ دنوں میں بسو کیونکہ دنوں میں آپ بسیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کے چلیں گے یہی میری ریکویسٹ ہے پاکستان آرمی سے اور آدھاروں سے کہ عوام کی آواز کو سنیں کہ کوئی یہی عوام ہے جنہوں نے آپ کے آگے کھڑے ہونا ہے جہاں آپ کو ضرورت پڑے بڑا اچھا پریغام آپ کا سر میں نے کہا ایک زبردست میسیج ہے ایک دو سوال میں پوچھتا ہوں یہ لنڈن میں میٹنگ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے خرچے پر یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں کیا وجہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں دیکھیں بات وہی آجاتی ہے کہ ایک آدمی چور ہے تو اس کی سوچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے تم سوچتے ہو میں تمہیں اس طرح دیکھے جاؤں گا میران خان صرف سوچتا ہے حالانکہ اس سے کیا کیا نہیں ہوا کیا اس نے ایک دفعہ بھی کسی کا نام لیا ہے نہیں کیونکہ وہ پڑا لکھا اور محبے بطن ہے یہ لوگ چور ہیں چوروں نے چور کی طرف چلنا ہے اور جب وہ اس طرف چلیں گے تو وہ اس طرح کی راستہ ڈوڑیں گے اب وہ ایک بڑے چور کے پاس گئے ہیں ڈاکو کے پاس گئے ہیں اس سے پوچھیں گے وہ کیا بتائے گا ایک شیطان کے پاس آپ چائیں گے تو شیطان آپ کو کیا بتائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو نہیں وہ کہے گا کہ اس کی اگر کیسے جا سکتے ہو اس کو سٹاک کیسے کر سکتے ہو لیکن ایک انسان پروگرم بناتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ پروگرم بناتا ہے تو اللہ کا جو اپنے پروگرم ہے سواج کو تو آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا مگر دوسرے ادارے اپنی زمینداری پوری کار رہے ہیں دوسرے ادارے اس کی ہے جو ہماری جو سب سے بڑا سٹرونگ ادارہ ہیں وہ آرمی ہیں آرمی جو ہے انہوں نے اداروں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ نہیں کہ آپ ان سے زیادتی کروائیں لیکن ان کو یہ تو کیسے تھے کہ دیکھو ہر آرمی اپنے جو فیصلے ہیں جو آپ کے جس کے لیے بیٹھے ہو اس کو observe کرو اب دیکھیں یہ جو ہیں لوٹے جو ہیں وہ اندر ہی کھڑے ہیں کیوں نہیں ان کا فیصلہ آرہا ہے کیوں بیسے کہتے ہیں کہ ہم بارہ بجے عدالتیں کھولتے ہیں کہ آئے ادھر دنیا پورا پاکستان آئے تین بجے کرنا اور انہوں نے جی وہ الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تین بجے ناچ اگر وہ کرتا بھی ہے تو وہ بھی پریشر میں آئے گا اس کا کیوں نہیں وہ عدالوں کو آگے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کتنے فیصد عدل ہو رہا پاکستان کی عدالتوں میں آپ دیکھیں نا آپ کو سٹیٹسٹک نکالے دنیا کی تو ایک سو پتی پچاسے نمبر پہ ہے کیوں ہے ایسے ہم لوگ باہر بیٹھ کے روتے تڑفتے ہیں ہم ہر وقت پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو رہے کہ پاکستان میں جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت میں کیسے رہنا ہے ہم نے پاور میں کیسے رہنا ہے بات صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں پاکستان آگے چلے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان ہمارے ساتھ چلے یہ فرق ہے ہم لوگ ہیں ہم اپنی جان عزت ہر چیز دینے کو تیار ہے پاکستان کے لیے یہ تو یہ تو یہ تو جو بیرونی ملک لوگ ہیں ان کا ووٹ ہی ختم کر رہے ہیں بے شک میں کہتے ہیں ووٹ ختم کر دے چلے میں یہ بھی معلوم ہے لیکن پاکستان کو تو سہیر سوئل پر لے کے چلے لیکن آپ جو حقیقت نظرہ ایڈیا ہمارے پر جنگ مسلط کر دیتا ہے تو کون کھڑا ہے گا ان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اندرونے پاکستانی اور بیرونے پاکستانی اپنی ہر چیز قربان کر دیں گے فوج کے پیچھے کہ یہ لوگ ہم تمہارے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی فوج اتنی نہیں ہے یہ عمام ہے جو ہم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وہ اندیا کی فوج کا مقابلہ کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں ہر پاکستانی کو جذبے کو ہر پاکستان کے دل کو مجرور نہ کریں کیونکہ انہوں نے ہی آپ کے ساتھ کڑا ہے یہ ہی ہے جو آپ کے سہارا ہیں ان کو تنگ نہ کریں آپ یہ بڑا ایک آپ نے زبردست میسج دیا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ ڈین مارک میں رہتے ہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں اچھی زندگی ہے میں نے بھی وہاں وزٹ کیا ہوا ہے اس کے باوجود یہ تڑپ آپ کی جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے بطن سے محبت ہے چاہے ہم کتنی دور بھی رہتے ہیں اور جب ان مالک کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ملک پہ نظر مارتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے یہی ہے نا دیکھیں آپ دنیا ادھر بیٹھے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمیں صرف کمی ہے یہ کہ وہ ہماری دھرتی جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں جو ہماری مٹی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے لیے ہمارے بچے ہمارے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے وہ میٹر کرتی ہے ہماری دھرتی ہمارا ملک اور میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ہر وقت میری یہ دعا ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی سکون مل سکے وہ بھی اپنی ازاد طریقے سے اپنی ذنگی کو گزار سکیں اچھے طریقے سے میں روتا ہوں ادھر بیٹھ کے خوتا کی قسم میں ادھر بیٹھ کے روتا ہوں جب امران کی بات سنتا ہوں یا دوسروں کی بات سنتا ہوں نہیں کیا ہے یہ جب میں دوسرے اپوزیشن کی ٹی وی میں آتے ہیں تو میں ان کے آواز بان کر دیتا ہوں اور اس لیے چینل چین کر دیتا ہوں میں ان کے آواز نہیں سننا چاہتا اس لیے نہیں کہ وہ یہ آپ نہیں میں بھی ایسے ہی ہوں وہ مریم اور اگزیب اس نے تو قسم کھائی یہ کہ کوئی اس کے موں سے کوئی کوئی اچھی بات میں نے نہیں سنی اور بھی ان کے لوگ ہیں ان کی قسمت میں نہیں کہ کوئی ان کے موں سے بھی جس طرح کی خدا نے شکلیں دیئی ہیں اس سے زیادہ منوس ان کی باتیں میرے سے پوچھیں وہ اس لیے کہ وہ پی رول پہ ہے اگر ان کے دل سے پوچھے تو وہ یہ کہیں امران جیسا کوئی بھی ہیں لیکن یہ فرانگ علی صاحب ہے کہ میں کہہ دوں کہ موسیٰ صحیح ہے تو پھر فرانگ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے بہت شکریہ جی اسی پی رول پہ ہے کہ موسیٰ فرانگ کو اس نے ٹھیک کرنا فرانگ ہی صحیح ہے ہر طریقے سے فرانگ کی ہے کیونکہ انہی کے شیطان جو ہے شیطان نے شیطان کی طرف جانا ہے بہت شکریہ سانو بہت شکریہ اللہ فیقی اللہ فیقی ناظرین لوگ کتنی تڑت رکھتے ہیں ہم دادہ لگائیں آپ خود بات چیز سنیں مقصد اس پروگرام کا جو میں نے شروع کیا ہوا وہ یہی ہے کہ پاک فوج سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں آپ گلر میں ہوگا پینسٹر کی جنگ میں اپتر ہٹانتے نہیں بکھ دے تو لف دی پھریں بازار کوڑیں فوج کو ابھی عمام کا خیال کرنا چاہیے ان سیاستدانوں سے کیا لینا فوج جڑے لیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ